اسلام علیکم دوستو کرتے ہیں ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ عذاب آخر آیا کیوں اور امریکہ ابھی بھی کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے پاکستان کو یہ سب باتیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور یا مقبول جان کہتے ہیں کہ کیوں آخر پاکستان پر عذاب اترا اس کی دو وجوہات بتائیں انہوں نے اور دونوں ہی اس وقت ہم پاکستانی صدہ رہے ہیں پہلی وجہ یہ بتائی کہ جب افغانستان میں تالبان کی حکومت آئی بائیس سال بعد اٹھالیس ممالک کی فوج کو ان چند تالبان نے ہرا دیا دیکھیں ہم تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ہم پر ظلم ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا پاکستان کا وہاں بائیس سال جنگ رہی جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی برابر کا شریک رہا اور امریکیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہم نے اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے ہی بھائیوں کو امریکہ کے آگے بیچ دیا تو عذاب کیوں نہ آتا ہم پر جبکہ تالبان نے اس چیز کو ثابت کیا کہ جب اللہ کے لیے سب کیا جاتا ہے تو آخر میں جیت آپ کی ہی ہوتی ہے بائیس سال جنگ لڑی انہوں نے اور آخر میں فتح یاب ہو کر نکلیں جتنا مرضی ہم کہلیں کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں لیکن اگر اللہ نے ان کو جیت دی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے اس پر اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ جب افغانستان سے امریکہ گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اب عذاب ہم پر آئے گا اور سچے ثابت ہوئے ہیں وہ اب ہم عذاب کو برداشت کر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ نائن الیون کو ایک پلین کے تحت کیا گیا تھا تاکہ افغانستان پر حملہ کیا جا سکے اور یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی پلین کے تحت مشرف کو بھی پھر لائیا گیا پاکستان میں اور نواز شریف کی مقبول حکومت کو گھر بھیجا گیا کیونکہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے وہ اس پلین پر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے ان کو پاکستان میں چاہیے تھا ایک ہی آدمی جو فیصلہ کرے سب ہو جائے پارلیمنٹ کی وہاں ضرورت نہ پڑے تو مشرف کو لائیا گیا اور مشرف نے پھر پاکستان کی زمین بیچی امریکہ کے آگے اور بائیس سال تک اپنے ہی بھائیوں کو مارا گیا اب آپ دیکھیں کہ اس سے نقصان پاکستان کا ہی ہوا ہے پاکستان کی معاشیت کہاں پہنچ چکی ہے مشرف نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ڈالر آئیں گے ترقی آئے گی لیکن دکھائیں کہاں ہے وہ ترقی پاکستان پر عذاب آیا ہے اب آگے پلین بھی امریکہ نے یہ بنایا ہوا ہے کہ چائنہ کو روگنا ہے بھارت کے ذریعے پاکستان کو تباہ کرنا ہے کہ تاکہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنے پلین سی پیک وغیرہ مکمل نہ کر سکے اور پھر چین اور بھارت دونوں کو لڑوا کر خود سوپر پاور رہنا ہے کیونکہ اس وقت امریکہ کو لگتا ہے کہ بھارت اور چین دونوں ہی اس کے لیے خطرہ ہیں کیونکہ بھارت کی معاشیت بھی بہت تیزی سے بھڑ رہی ہے اب یہاں آ کر عذاب کی ایک اور وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ پاکستانی قوم آج جس قدر ایک ہو گئی ہے اس ظلم کے خلاف اس سے پہلے نہیں تھی انہوں نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی بھٹو کی بھی بہت فین فالونگ تھی مقبولیت تھی لیکن اس کے فالورز کو بھی دبا دیا گیا چپ کروا دیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بھی تختہ الڑ دیا گیا تو اس کے فالورز کو بھی دبا دیا گیا اور چپ رہنے کو کہا گیا کہ تم گدے ہو گدے کی طرح اپنی زندگی گزارو اور چلے جاؤ اور ہمیں قبول کر لو کہ ہم تمہارے حکمران ہیں لوگوں نے قبول کیا اور زندگی گزارتے رہے انہوں نے کہا کہ 1971 میں بھی لوگ یونائٹ ہوئے تھے لیکن وہ مسئلہ الگ تھا پاکستان ٹوڑا تھا لوگ ایک ہو گئے تھے لیکن وہ وجہ الگ تھی انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں اس دفعہ جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دنیا بھی حیران ہے کہ یہ کون آ گیا ہے لوگ اس ظلم کے خلاف اس دفعہ کھڑے ہو گئے ہیں اوریا مقبول جان نے کہا کہ یہاں پر سیاستدانوں کو تو کابو کر لیا گیا ہے لیکن عوام کو نہیں گر پا رہے اندر سے ہار چکے ہیں پہلی دفعہ عوام نے ستر سالوں میں اس چلتے ہوئے نظام اور ان دو چور خاندانوں کو انکار کر دیا ہے اور اب ان طاقتوروں کو بچنے کا موقع نہیں مل رہا تو یہاں اوریا مقبول جان کہتی ہیں کہ اب کیونکہ عوام اس ظلم کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے جس کو طاقت دی ہے اللہ نے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ میری مدد پہنچے گی اب جب عوام ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب عذاب بھی اس ملک پر جو آیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور اہل نظر کے مطابق اب پاکستان پر جو عذاب کی کیفیت تھی وہ ختم ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی اور اب قدرت کے انعام اس قوم پر اتریں گے کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی مدد اب اترے گی عمران خان بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس شخص نے اس پر ایمان رکھ لیا وہ ازاد ہو گیا وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا انہوں نے کہا کہ زندگی موت رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈرانے والے یا امریکہ کے آگے جھکنے والے تو جب اس ملک سے شرخ ختم ہوگا ہمیں اللہ پر یقین ہوگا کہ صرف وہ ہی ہے جو اس ملک کو اٹھا سکتا ہے ہمیں رزق دے سکتا ہے کوئی ادارہ کوئی ملک نہیں کر سکتا تو اس کے بعد یہ ملک ترقی بھی کرے گا